وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس شروع ہو گیا اجلاس میں ملکی سیاسی اور موشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ دس نکاتی ایجنڈے پر بھی غور کرے گی اسلام آباد لوکل گارمنٹ کمیشن کی تشکیل کی منظوری بھی کابینہ ایجنڈے کا حصہ ہے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں جی نیوز کناہ وندے سے ادوکار علی سے جی وقار مزید کیا تفصیلات سامنے ہیں جی بالکل وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے جس میں ملکی جو سیاسی معاشی صورتحال کا مجبوری طور پر جائزہ لیا جائے رہا ہے جبکہ مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا دس نکاتی ایجنڈہ ہے جس میں آٹے اور چینی کی ناجائز قیمتیں بڑھنے سے مطالق مسابقاتی کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ فاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی اس کے علاوہ بیزلی اور گیس کی قیمتوں سے مطلق جو ہے وہ بھی بریفنگ دی جائے گی کلامباد لوکل گورنمنٹ کمیشن کے قیام کی منظوری جو ہے وہ فاقی کابینہ سے لی جائے گی اس کے علاوہ کراچی جو اے رپورٹ کی جو آرازی ہے اس کو ڈومیسٹک جارہ سکھ جاری کیا جائے گا جبکہ کابینہ جو ہے بلوزستان کے خصوصی جو اپلیٹ کوڈ برایا ہے انٹی سمگلنگ ہے اس کے جج کی تقرری کی منظوری بھی رہے گی جبکہ جو ہیلٹ منسٹری ہے اس کے زیرے تعمیر جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کی تکمیل کی اجازت کا کابینہ ایجنڈا میں جو ہے وہ شامل ہے اوپی ایف کے بورڈ آپ گورنرز کی تبدیلی کا معاملہ بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے جبکہ کابینہ ورکرز ویلپیر پنڈ کی گورننگ بارڈی کی تشکیل نو کی منظوری دے جائے گی اجلاس کے بعد زیرو آر ہوگا جس میں ملک کی مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے وہ زیرے غور آئے گی جس میں مریم نواز کی اسلامباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہے جو زمانت کے لیے اور اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف کی جو صحت اور لندن میں قیام ہے اس سے متعلق جو امور ہے وہ بھی زیرے غور آئیں گے وزیر آزم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے سید وقار علیہ آپ کا شکریہ